بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے جاندار ایسے پیدا کی ہیں جنہیں ہم اپنی خوراک کی طور پر کھا سکتے ہیں کھانے میں استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک مچھلی بھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا اور زبا کیے بغیر ہی اس کو کھا لیا جاتا ہے لیکن مچھلی کو زبا کرنے کے بغیر کھایا جانے کے اندر کیا سائنسی نکتہ پایا جاتا ہے آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں مچھلی زبا نہیں کی جاتی پھر یہ حلال کیسے ہوئی سائنس نے غیر مفرموں کے سب سے بڑے فوال کا جواب دے دیا ایسی حقیقت جفے جان کر آپ بھی بے اختیار فبحان اللہ کے اٹھیں گے افلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے پھر منع کیا ہے اور ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جفے افلامی طریقہ پھر وبا کیا گیا ہو غیر مفلم نہ فرح حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ افلام کے اف حکم سے متعلق مچھلی کی مفعال پیش کرتے ہوئے یہ فوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسے زبا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کیسے حلال ہو گئی تاہم اب فائنس نے یہ فوال کا جواب دے دیا ہے اور افحیران کن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار فبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداف میں بنائی ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے فاتح بھی ہے یاد رکھئے گا مچھلی کے اندر خون کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے مچھلی کے اندر دو سے تین پرسنٹ دو سے تین فیصد خون پایا جاتا ہے جب مچھلی مر جاتی ہے تو یہ معمولی سی خون کی مقدار منجمد ہو جاتی ہے ایک بلڈ کلٹنگ کا پراسیس ہے جو کی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ معمولی خون کی مقدار مچھلی کے جسم میں شروع ہونے والے امر رگر مورٹس کے دوران ختم ہو جاتی ہے رگر مورٹس وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے دوران مچھلی کے جسم کے مفل فخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ رگر مورٹس کا عمل تقریباً تمام مرنے والے جاداروں مرنے والے انفانوں میں شروع ہو جاتا ہے اسی رگر مورٹس کے عمل کی وجہ سے مچھلی کے جسم سے فارا خون تقریباً خوشک ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خوشک اور حلال لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ویوہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی یہی نہیں سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکارہ کی ہے جس کے باعث غیر مفلم بھی حقہ بقہ رہ گئے ہیں مچھلی کے مقابلے میں جو دوفے جانور ہیں ان کے جسم میں خون کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے یعنی جو گائے بیل بھینس وغیرہ ہم زیادہ کر کے کھاتے ہیں ان کے جسم میں خون کی مقدار مچھلی کی مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب کسی جانور کو زیادہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں یعنی آٹری اور وینز میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے اور اس طرح جانور کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے اس کے برعکس جب کسی بھی جانور کو غیر افلامی طریقے سے مثلاً جھٹکہ وغیرہ سے زبا کیا جاتا ہے تو اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور اس طرح خون مکمل طور پر شریانوں اور وریدوں سے باہر نہیں آ پاتا فائف دانوں کا نظریہ ہے کہ خون بیکٹیریا اور دوفر جرافیموں کی نشنما کے لئے بہترین میڈیم کا کام کرتا ہے جب خون گوشت کے اندر ہی رہ جائے تو وہ خطرناک اسم کی بیماریاں پیدا کرنے کا بائف بنتا ہے اس طرح جب خون آلودہ گوشت انفان کھاتے ہیں تو ان میں بھی ترے ترے کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے مجھے امید ہے آج کے فلیکچر سے آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں سلام